تو میں نے جو آج انٹرو بنایا ہے وہ اسی چیز کو ڈپٹ کرتا ہے کہ جنیت شاہ صاحب جو ہیں وہ جو ہمارے لیفٹ بیک تھے کیمبورڈیا والے میچ میں وہ جو ہیں وہ افغان جو چیمپینز لیگ ہے اس کے اندر وہ جا رہے ہیں افغانستان میں کھیلنے جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو بارہ میچز ملیں گے میکسیمم اور پاکستان میں ان کو زیرو ڈومیسٹک کمپیٹیٹیف میچز ملتے تھے تو وہ اس جہنم کو اسکیپ کر کے جا رہے ہیں اور اسی طرح جیسے ہمائیوں سعید جو ہے اس نے وہ چھلانگ لے گئی ہے تو اسی طرح اسی طرح پلیئرز اگر اسکیپ کر کے پاکستان چھوڑ کے بھاگتے جائیں گے اسی میں پاکستان کی بیتری ہے کیونکہ یہاں تو کچھ نہیں ہونے ملا ادھر تو کوئی لیگ نہیں آرہی جو تکھارون ملک صاحب براج مال ہے تو وہ چیز ہے لیکن آج کی جو ویڈیو ہے میں اس کی شروعات کرنا چاہتا ہوں ایک پاکستانی مووی سے آف کورس اور اس کا تعلق بہت گہرا ہے پاکستان فٹبال سے آپ غور سے سننا عید کا جو ہے وہ دوسرا دن تھا اور آپ کے بھائی نے سوچا کہ بھائی فیملی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں سنما میں مووی اب بولی ووڈ اور ہالی ووڈ تو میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا تو میں دوبارہ نہیں دیکھ سکتا تھا بولی ووڈ اور ہالی ووڈ تو میں نے کہا بھائی اگر میں سنما جاؤں گا جو انٹرو کا سین آیا مطلب تم لوگ حیران ہو جو گے انٹرو کا جو سین آیا اس کے اندر اس میں ایک پروٹیگنسٹ جو تھا جو ہیرو تھا علی رحمان خان اس نے پہنی ہوئی تھی کراچی یونائٹڈ کی کٹ اور وہ فٹبال کھیل رہا تھا کراچی یونائٹڈ کے جو ہوم گراؤنڈ ہے اس کے اوپر میں جانتا ہوں تمہارے چہرے پر مسکراہت آ رہی ہے میرے چہرے پر بھی آئی تھی کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بار پہلی بار زندگی میں میں نے کسی پاکستانی مووی کو دیکھا تھا کہ وہ کسی پاکستانی فٹبال کلب جو کہ لوکل کلب ہے اس کو پروموٹ کر رہا تھا پہلے تو میں پانچ منٹ ہستا رہا جب میں نے وہ انٹرو کا سین دیکھا اس ہیرو کا جس طرح اس کی انٹری ہوئی اور وہ فٹبال کھیل رہتے سارے پھر مجھے جو ہے نا ایک اندرونی خوشی اتمنان سکون محسوس ہوا کہ یار چلو شکر ہے ایک پاکستانی مووی تو ہے جس نے یہ کوشش کی دغا باز دل نے کہ یار کراچی انیٹڈ کو یا کسی پاکستانی جو فٹبال کلب ہے اس کو تھوڑا سا پروموٹ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آج تک ہسٹری میں کسی پاکستانی فلم کے اندر نہیں دیکھا کہ کسی بھی فٹبال کلب کو پروموٹ کیا گیا ہو خاص طور پر جو ہمارے اپنے منٹ کا جو کلب ہے It was a sweet moment اور مجھے بلکل بھی پشتاوا نہیں ہوا وہ پاکستانی فلم دیکھنے کا مجھے اکثر پشتاوا ہوتا ہے جب میں پاکستانی فلم دیکھنے جاتا ہوں لیکن مجھے اس بار بلکل پشتاوا نہیں ہوا اور پیسہ وصول فلم تھی تو اس سے آگے چلتے ہیں دو اچھی خبریں میرے پاس ہیں آج وہ یہ ہے کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن نے انویٹیشن بھیجا ہے دپارٹمنٹس کو اور کلبس کو کلبس تو خیر دو تین ہی نہیں ہے موسٹی دپارٹمنٹس کا راج ہے یہاں پہ تو وہ جو دپارٹمنٹس ہیں ان کو انویٹیشن بھیج دیا گیا کہ آپ نیشنل چیلنج کپ میں آکے کھیلیں جیسے بنگلہ دیش میں انڈیپینڈنس کپ ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہو کہ جیسے دورند کپ ہوتا ہے انڈیا میں اس طرح پاکستان میں جو سب سے بڑا کپ کمپٹیشن ہے وہ ہے نیشنل چیلنج کپ ٹھیک ہے ہمارا ایفے کپ یہی ہے ہمارا یہ سستہ ایفے کپ یہ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے گروپ سٹیجز ہوتی ہیں گروپ سٹیجز جو تھی وہ جنوری 2023 میں ہو گئی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں گروپ سٹیجز اب سیدھا نوک آؤٹ ہوگا راؤنڈ آف 16 وہاں سے سٹارٹ ہوگا اور وہ جو سولہ ٹیم ہیں وہ آپس میں کھیلیں کہ راؤنڈ آف 16 کوارٹر فائنل سیمی فائنل فائنل ٹھیک ہے یہ تو done and dusted ہو گیا ٹھیک ہے کہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں فرسٹ میں سے بارہ میں تک یہ کرنا چاہ رہے ہیں بارہ دن کے اندر اس کو یہ ختم کرانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جب 6 جون کو ہمارا سعودی ارابیہ سے پہلے میچ ہوگا تو لڑکے تھوڑا بہت چلو ریدم میں آ جائیں کیونکہ بارہ دن میں تو کوئی دیویلپمنٹ نہیں ہو سکتی مطلب وہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو بارہ دن میں کم اس کم چلو ریدم میں آ جائیں گے اپنے گاؤں کے اندر نہیں بیٹھے رہیں گے فارغ نہیں بیٹھے رہیں گے کم سے کم تو یہ حالات ہیں پاکستان میں فلٹ لائٹس آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پہلے سے کہ لگ چکی ہیں اور جو میچ ہے سعودی ارابیہ والا وہ فلٹ لائٹس کے اندر ہی ہونا ہے مطلب it will be held under the lights تو فلٹ لائٹس لگ دیئی ہیں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اٹھارہ سو لیومنس کی لگی ہیں جنہ سٹیڈیم کے اندر تو وہ چیز ہے بٹ جو ایک اور خبر آئی ہے اس کے علاوہ میں ان دونوں خبروں کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں گا لیکن جو دوسری خبر آئی ہے وہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ویمنز ٹیم جس کے پاس کوئی ڈمیسٹک لیول پہ کوئی میچز نہیں ہوتے مطلب گلی کچوں میں بھی کوئی میچ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمارے جو میل پلیئرز ہیں وہ تو پھر بھی چلو ہمارے جو منز ٹیم ہیں وہ پھر بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر فوٹبال میچز کھیل لیتی ہے رمضان گولڈ کپ میں کھیل لیا پشاور لیگ میں کھیل لیا چلو اس طرح ہو جاتا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیشنل ویمیس چیمپینشپ ہے وہ ایک لیگ فارمیٹ نہیں ہے وہ لیگ کے نام پہ ہے مزا کی ٹوٹل سکسٹین ٹیمز ہوں گی ویمیس کی آبیسلی ہمارے پاس پول آف پلیئرز ہی نہیں ہے ویمیس ٹیم کا تو ہم نے سولا ٹیم میں مشکل سے کھلانی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہم کھلا پاتے ہیں کی نہیں کھلا پاتے ہیں آخری بار میں نے اپنی شارٹس جو ویڈیو تھی اس میں بتایا تھا کہ جب یہ NCC 2021 میں ہوا تھا ایک تو پی ایف ایف پہ حملہ کر دیا گیا تھا کس نے کیا تھا آپ جانتے ہیں اور دوسرا نیشنل چیلنج کپ میں جو ماشا یونائٹڈ کی جو ٹیم تھی اس کے اندر چار نیپال کی انٹرنیشنل پلیئرز آکے کھیلی تھی تو یہ پاکستان کی جو ویمنز چیمپینشپ ہے وہ سب سے بڑی مانی جاتی ہے ایون دو اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے ایون دو اس کا بلکل تھکا واف فورمیٹ ہے یہ لیگ سسٹم میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ہونا تو اصولاً یہ چاہیے کہ سات آٹھ ٹیمیں ہوں کم سے کم ویمنز کی اور ان کو جو ہے ہوم اور اوے کھلایا جائے کم سے کم ان کو سولہ میچز دیے جائیں یا آپ کہہ لو کہ چودہ سے سولہ میچز ہونے چاہیے ان کے سال کے اندر اور میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ زیادہ ہونے چاہیے لیکن انفرچنیٹلی ایسا نہیں ہوگا اور یہ اسی طرح جو ان کا کپ کمپٹیشن ہے یہ چلتا ہے so it's not basically a league national women's championship is not a league it's a joke to be honest with you اور یہ کپ کمپٹیشن ہے اور اس کو کپ کمپٹیشن کی طرح ہی لیا جاتا ہے اب آپ خود دیکھو سولہ دن کے اندر یہ ختم کر دیں گے national women's championship پانچ میں کو سٹارٹ ہوگی ایکیس میں کو ختم ہو جائے گی تو یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا کوئی development ہوگی کیونکہ اس کے بعد آپ national جو women's team ہے اس کے تو آپ کوئی organize نہیں کر رہے اس کے تو آپ کوئی matches organize نہیں کر رہے نہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے آپ تو بھوکے ننگے لوگ ہیں پی ایف ایف والے تو وہ کیسے کریں گے وہ تو نہیں کر سکتے so یہ چیز ہے invitation جو آپ دیا گیا ہے اب میں بات کرنے والوں departments پہ اور میں بڑی سخت بات کرنے لگاؤں گا ٹھیک ہے مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا کہ department والے میری سنتے ہیں کہ نہیں سنتے جو آرمی کا department ہے ایئر فورس کا department ہے اور کی آرل کا department ہے بائی دو بے کی آرل کا جو department ہے وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہ نیوکلیئر ایٹومک بام کی ٹیسٹنگ کرتا ہے اور اس کا اپنا ایک کیا کہتے ہیں فوٹبول department ہے اگر یہ مزاک نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے اس کا ایک فوٹبول department ہے اور وہ جو فوٹبول department ہے وہ claim کرتے ہیں کہ we are the most successful department in Pakistan right now which is a joke کیونکہ جو پاکستان پریمیر لیگ پاسٹ میں ہوتی رہی ہیں اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے اس میں سے کئی جو لیگز ہوئی ہیں جو سیزنز ہوئی ہیں ان کو فیفا مانتا ہی نہیں ہے تو آپ title جیتے ہیں یا نہ جیتے ہیں کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا تو یہ جو پانچ departments ہیں یہ مل کے بنائیں گے مامو حارون ملک کو کیونکہ یہ حارون ملک سے شدید نفرت کرتے ہیں اور یہ اس کا invitation کسی صورت accept نہیں کریں گے لازٹ ٹائم اکٹوبر میں انہوں نے بہانے بنائے تھے کہ یار ہمارے پاس تو پلیئر ہی نہیں ہے we don't have players اس لیے ہم اکٹوبر میں national challenge cup نہیں ہونے دے سکتے ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے یہ departments نے بولا تھا حارون ملک صاحب کو کہ ہم نہیں ہونے دے سکتے ہم ہار جائیں گے ہمارے پاس پلیئر نہیں ہیں حالانکہ ملک کے best players ان کے پاس ہیں کیونکہ ملک کا سارا پیسہ ان کے پاس ہے ان کے پاس سارا پیسہ ہے اور ان کا right تھا کہ یہ players کو develop کرتے ہیں لیکن انہوں نے آج تک 76 سالوں میں انہوں نے کوئی academy آج تک نہیں کھولی اگر یہ اتنے ہی زیادہ players کے لیے پریشان ہیں اور اتنے زیادہ یہ فکر مند ہیں players کے لیے تو کیوں نہیں آتے national challenge cup میں آ کے کیوں نہیں کھیلتے تاکہ آپ کے players کا rhythm بنیں کیوں نہیں آ کے آپ کھیلتے عالمگیر جیسے جو players ہیں ان کا rhythm بنیں راہ عمر حیات جیسے players ہیں ان کا rhythm بنیں فرید اللہ جیسے players ہیں ان کا rhythm بن سکے کیوں نہیں آپ کھیلتے آ کے KRL میں رجب علی ہزارہ کھیلتا ہے اس کا rhythm بن سکے اس کی fitness جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے match fitness کیوں نہیں آپ کرتے کیونکہ آپ کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا کہ بھائی کوئی player develop ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کوئی player جو ہے وہ اچھا کرے یا نہ کرے you don't give a shit آپ تو صرف ایک چیز چاہتے ہیں حارون ملک جو ہے وہ کرسی سے چلا جائے آپ کو یہ نظر نہیں آرہا کہ سعودی عربیا کا match ہے جون میں آپ کو یہ نہیں نظر آرہا آپ کو یہ نظر آرہا کہ حارون ملک کیوں بیٹھا وے مجھے بھی حارون ملک سے ہزاروں مسئلے ہیں کروڑوں مسئلے ہیں بلکہ مجھے لیکن میں ہمیشہ بات کرتا ہوں player welfare کی میں بات کرتا ہوں کہ players کی development ہونی چاہیے میرے لیے players زیادہ important ہے حارون ملک رہے کرسی پہ یا نہ رہے وہ important نہیں ہے اس وقت ان کا rhythm important ہے اس کے بعد آپ لوگ ہی complain کرتے ہیں آپ ہی departments والے complain کرتے ہیں کہ تم 7N Jordan سے کیوں ہار رہے ہو اور ملک میں کوئی domestic football کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نہیں ہونے دے رہے آپ نہیں ہونے دے رہے domestic football آپ نہ یہاں پہ league ہونے دے رہے army کا department navy کا department kRL کا department wapda کا department اور یہ جتنے بھی سارے آپ کے یہ جو departments ہیں نا یہ نہ league ہونے دے رہے یا نہ یہ domestic cup ہونے دے رہے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں ان departments سے کہ یہ کیوں نہیں ہونے دے رہے کیوں invitation آپ حارون ملک کا accept نہیں کر رہے اس سال کا جواب آپ کب دیں گے 76 سال بعد تو میرے خیال سے اب یہاں پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان departments کو یہ جو بھی departments ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر یہ پانچ departments جن کا میں نے نام لیا ہے کہ یہ راج کرتے ہیں پاکستان کی کب league ہوگی اور کب نہیں ہوگی میرے خیال سے وقت آگیا ہے کہ اب ان پانچ departments کو پوچھا جائے کہ why are you not letting the league happen why are you not letting the national challenge cup happen وقت آگیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ حارون ملک نے ایک اور invitation دی ہے اور کہا ہے جی کہ آپ یہ women's کی جو انہی departments کو کہا ہے کہ women's team کو آپ لے کر رہیں اور ہم کراتے ہیں جی national women's football championship جو کہ 2021 میں جیسے ہم نے کرائی تھی ہم کرواتے ہیں آپ register کریں آپ آئیں جتنی بھی teamوں نے register کیا تھا December کے اندر وہ آئیں اور آ کر کھیلیں اس competition کے اندر ان کو ہم نے invite کیا کیا وہ invitation accept کریں گے مجھے نہیں لگتا وہ invitation accept کریں گے کیونکہ وہ تو دھرنا دینے والے ہیں ہیت کے بعد حارون ملک کے خلاف وہ تو دھرنا دینے لگے کس لیے دھرنا دینے لگے کہ ملک میں football کی کوئی وہ نہیں ہو رہی activity نہیں ہو رہی کون نہیں ہونے دے رہا آپ بتائیں سوال کا جواب دیں کون نہیں ہونے دے رہا حارون ملک تو دے رہا ہے آپ کو invitation جتنا برا آدمی ہے میں کہتا ہوں سب سے غلیز آدمی ہے وہ دنیا کا چلو ٹھیک ہے کیا دیتا ہوں میں invitation دے رہا ہے آپ کو ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ بولو ان کو کہ ہاں جی ہم کھیلتے ہیں players کے مفاد کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہم سارے egos کو جب تک departments کا راج رہے گا اس ملک کے اندر تب ہی پاکستان football flourish نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ وہی رمضان gold cup کراتے رہیں گے third class پشاور league کراتے رہیں گے اور اسی پہ خوش ہوتے رہیں گے dubu cup کراتے رہو اس میں کھیلتے رہو اسی پہ خوش ہوتے رہو تو یہ چیز ہے اور جب تک فیفا approved league نہیں آئے گی اس ملک کے اندر فیفا approved league جو کہ پی ایف ایف کرائے تب تک یہاں کچھ نہیں ہو سکتا اور اس میں ہم departments کو inculcate کرنے کے لئے تیار ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو departments نہ کھیلیں departments خود زد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں کھیلنا چاہتے because of the president who is appointed by the FIFA تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پوچھنا پڑے گا اور شاید اب آپ کو ان کے خلاف بھی trend چلانا پڑے اگر اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو کیونکہ یہ سارے establishment کے ادارے ہیں میرا اس وقت ایک ہی agenda ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ players کی development ہو obviously youth leagues کرائی جائیں اس ملک میں جو کہ پتہ نہیں کہ صدی میں کرائی جائیں گی اور اس ملک میں domestic football کرائی جائیں اور اس کے لئے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ departments ہاتھ میں ہاتھ ملائیں with PFF with Haroon Malik with شاہد کھو کر اور ان کے ساتھ جا کے کام کریں اور انسانوں کے بچے بنیں اب villain بننا چھوڑ دیں چھتر سال سے آپ villainی بن رہے ہیں آپ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اجیب کی ہے اس ملک کے اندر تو یہی ہے آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو تھوڑی چھوٹی ہوگی I'll see you soon in the next ویڈیو جو بھی آپ کا اس کے اوبر perspective ہے please do comment اور مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میرا نام ہے شایان عبید الیکزینڈر I'll see you soon Hasta la vista